بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی على محمد رسول اللہ کریم یہ پرابلم دیفرینціل دیفرینціل ایکیوشن کے لینئر دیفرینصیل ایکیوشن بیت کونسٹین فیسینٹ چپٹر سے ہے کیونکہ یہاں پر دیکھ رہègے کونسٹینٹ فیسینٹ ہے جس لئے یہ دیوہ دیفرینسل ایکیوشن بیت کونسٹین فیسینٹ چپٹر سے ہے اس طریقے کے پرابلم کو صال کرنے کیلئے سب سے بہلے تو ہم complementary function find کریں گے آپ اپنے solution میں اس کو problem کو لکھ لیں گے اس کے بعد اس کا لکھیں گے its axillary equation axillary equation کیونکہ axillary equation سے ہی ہم complementary function find کرتے ہیں یعنی helping equation ہے یہ جو کافیسین جو کی ڈی کا فنکشن ہوتا ہے اب ڈی کی جگہ پر ایم پڑ کر دی ایم سکر پلس 4 is equal to zero اور یہاں سے ایم کی ویلو کو find کر لیں تو ایم کی جو ویلو ملیں گی وہ ایم سکر is equal to minus 4 اور ایم کی ویلو نکالیں گے تو سکر روڈ minus 4 ہو جائے گا اور سکر روڈ کی دو ویلو تھی بلس مائنس تو ایم is equal to plus مائنس اور یہ مائنس سکر روڈ مائنس جو ہوتا وہ آئی کے بڑا ہوتا ہے سکر روڈ مائنس بن جو ہوتا وہ آئی کے اکل ہوتا ہے آئیوٹا اور فور کا سکر روڈ ہم لوگ جانتے ہیں کہ 2 ہوتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کی ویلو plus مائنس 2 آئی ہم کو مل گئے ہیں جب ہمیں یہ مل چکی ہے ویلو ایم کی تو ایم کی اس ویلو کے بیس پر ہم complementary function کو لکھ سکتے ہیں اور یہ جو بیلو ہے وہ پیورلی ایمیجنری بیلو ہے تو اس میں complementary function لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اور conjugate کی فار میں ہے تو لکھیں گے c1 cos2 جو آئی کو کوئی سینٹ ہو لکھیں گے تو اس میں independent variable x multiply کریں گے پلاس کا ویل سی ٹو سائن ہو جائے گا یہ ہی سیم ڈیپیٹ کر دیں گے 2x کو 2x یہ تو ہو گیا آپ پر complementary function اور ایک چیز اور بتاتے ہیں اس کو لکھنے کا جو ڈھانگ ہے آپ کو پہلے سے معلومی ہوگا کہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں اس کو لکھنے اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے تھے c1 cos2x2 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہم ہو سکتا ہے آپ کا انسر ایسے دے رکھاؤ تو میرا لکھنے کا جو طریقہ وہ یہ دونوں صحیح ہیں دونوں میں سے آپ کوئی بھی یوز کریں ایم کی بیلوں کا ایتنی آئے گی تو صرف ہم کوئی بھی لکھ سکتے ہیں اور main problem آپ کو جو آئے گی وہ particular تو particular integral کی بیلوں فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے one upon اب یہاں پر جو y کا جو کوپی سینٹ ہوتا ہے جو ڈی کا فنکشن ہوتا وہ لکھتے ہیں ڈی سکر بلاس کا فور اور right hand side میں جو لکھا ہے x cos x اس کو یہاں پر لکھتے ہیں x cos x اس میں problem ہوگی آپ کو کہ کیسے طریقے سے فائنڈ کریں اس کے لیے ایک فارمولے کا اس کا use کریں گے فارمولا چکی بڑا ہے اس میں جب x آ جاتا ہے تو اس کا shortcut formula بھی بڑا ہو جاتا ہے تو اس فارمولے کو ہم یہاں پر نیچے لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد apply کریں گے یہاں پر تو یہ فارمولا ہے اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں one upon یعنی کوئی بھی ڈی کا فنکشن ہوگا ہمارا یہ d square plus 4 ہے اور اس میں اس طریقے سے ہو x اور کوئی بھی x کا فنکشن ہو تو v کی جگہ آپ ہمارا cos x ہے تو یہ value اس میں جو فارمولا apply کرتے ہیں تو آتا ہے پہلے تو x لکھ دیجئے آپ one upon value لکھی ہے function کی fd کی یہ لکھ دیں گے اس کے بعد یہ value apply ہو جائے گی v پر v مطلب ہمارا cos x پر formula میں v لکھیں گے پھر minus one upon fd مطلب یہ value total اور یہاں پر آپ جو بھی ہو d کے respect differentiation کر دیں گے یعنی f dash d لکھ دیں گے اور پھر یہ جو operator یہ جو value اتنی ہے یعنی one upon fd v یہ total value یہاں پر لکھ دیں گے یعنی یہ total value یہاں پر لکھ دیا گے x کو چھوڑ کر یعنی v کا مطلب cos x پر اس فارمولے کا ہم لوگ یوز کریں گے اور یہ آپ کو بلا کے اس پر آپریٹ کرنا ہوگا جو بھی value ہے یہ تو اتنا بڑا یہ فارمولا ہے اس کا use کرنا ہے یہ ہم لکھنے کی کوشش کریں گے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو particular ہمارا یہ چلا ہے ہمارا فارمولا تھا جس کو یہاں پر اپلائی کریں گے یعنی پہلے تو ہم یہاں پر x لکھ لیں اور ب کی جگہ ہمارا cos x ہے تو one upon d square plus 4 into cos x کر دیا پھر مائنس کا سائن ہے یہ لگا دیا بنا پان یہ total value ہوا ہی دی سکوار بلس 4 اور یہاں پر ہم اس کو ڈی فرنسی دی کے رسپیکٹ میں کریں گے تو یہ 2 ڈی ہو جائے گا اور اور 4 کا ڈی فرنسی سن 0 جائے گا 2 ڈی جا گیا یہاں پر اس کی جگہ پر پھر یہ total value جو ہے یعنی one upon f d یعنی d square plus 4 اور یہ آپریٹ ہوگی only v پر cos x پر تو یہ سیم بہی ویلو ہے تو اسے curly bracket میں ہم نے close کیا اس کے recording اور اس میں square bracket میں اس کو 1 کر دیتے ہیں square bracket میں اس کو 1 کر کے لکھ دیتے ہیں اب اگلی step میں ہم اس کو solve کرنے کوسس کریں گے اور پہلے تو یہ value سیم ہے تو اس کو solve کر لیا جائے جو اندر ہے یہ اور یہ یہاں پر ہے same value ایک ہی ایسا result ہے اس کا اور جب cause یا sign ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے solve کرنے کے طریقہ x کا جو coffee set جو یہاں پر نہیں دیکھتا تو one ہے one رکھ دیا جائے گے ڈی کی جگہ پر لگے اس سے پہلے باہار مائنس لگ دیں گے دہا رہے ہیں مائنس کا whole up square نہ کریں مائنس باہر رہے گا صرف one کا ہی square آئے گا یعنی x کا coffee set یا one ہے one لگ دیا جائے گا اس میں بھی جو فارملہ یوز ہوا ہے اس کو لکھنے کے بعد تب particular integral کی بھلو لکھیں گے فارملہ یہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب sign یا cause cause ہوتا ہے تو جب جہاں پر ڈی سکوئر ہوتا function میں وہاں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ x کا جو coffee set ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں ڈی کی جگہ پر اس سے پہلے مائنس باہر لکھا رہتا ہے اور cross x لکھا ویسے یہ لکھ دیا جائے گا یہ ہم اپنے particular integral لکھانے میں دو جگہ پر یہ کی چیزیں وہ استعمال کریں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے x لکھا ہے اس کے بعد میں بنا پان ڈی سکوئر یعنی x کا office بتا چکے تھے پہلے مائنس لگانا ہے وہ لکھ دیں گے اور cos یہاں پر x یہ مائنس اس کو لکھنا ہے یعنی 1 upon ڈی سکوئر بلاس 4 یعنی ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ڈی سکوئر بلاس اور جو ویلو آئی ہے یعنی ڈی پر مائنس بلوس مائنس ڈی کو سکتے ہیں کاؤس ایکس اتنا یہ آپریٹر ملکہ اس پر آپریٹ ہونا ہے یہ پروبنم سال کرنے کو رہ گئی ہے ایکس اپاں مینس بن مینس الگ کرنے بان کرسکر بان ہو جائے گا پلس کا فور جو کیا بھی لکھ سکتے تھے ڈائریکٹ کاؤس ایکس مینس کا ٹو ڈی اپا نیس کر فور تو یہ سیم بیلو ہے اور دیکھیں فور تھیری کا ڈیفرنس فور اور بان کا ڈیفرنس تھیری آ چکا ہے اور اور یہ تھیری بانا پان تھیری کونسٹینٹ اس کو ہم پہلے شروع میں لکھ لیں گے یہ بیلو ہمارے اس میں چل رہی ہے بارٹیکولر انٹیگل کے برابر تو ایکس کاؤس ایکس ہے اپاں میں یہ سال کر کے تھیری آ چکا ہے مینس ٹو اپاں اس تھیری کو ٹو کے نیچے لکھ لیتے ہیں اور یہ ڈی اپاں ڈی سکر پلس فور جو ہے وہ کاؤس ایکس یہ آپریٹر ہے جس میں ہم اس آپریٹر کو جب اس پر آپریٹ کریں گے تو اسے سال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو بھی ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا ہے جب ڈی سکر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں یعنی ہم ابھی اس ڈی کو ایسی رکھتے ہیں اور یہاں پر ایکس کا جو سین ون ہے اس میں ڈی کی جگہ پر رکھ دیں گے اور اس سے پہلے منس لگا دیں گے تو یہ کے بیلو سال ہو جائے گی یعنی یہ ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 1 کا انٹو مان سکتے ہیں 1 اپاں 3 ایکس کاؤس ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے 2 اپاں 3 ڈی اور یہ سال ابھی کی تھی بان گا اسکر 1 اور 4 اور اس کا ریفرنس 3 آ چکا ہے اور کاؤس ایکس تو یہ 9 ہو جائے گا اگلے سٹیپ میں یہ پرٹیکلر انٹیکل کی بیلو چل رہی ہے 1 اپاں 3 ایکس کاؤس ایکس مینس 2 اپاں 9 اور ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈی اوور ڈی ایکس چونکہ میں کاؤس ایکس کا ڈیفرینسی ایشن ڈیفرینسیل کوفیسینٹ ہونی کا فائنڈ کرنا ہے ڈی ریسپیکٹ ٹو ایکس یہاں پر یہ ایکس ہے یہاں پر اور ساتھ میں ملٹیپلائی ہو رہا ہے کاؤس ایکس کا دیکھ لیے کہ سیم جہی ٹرم میں اس کو یہاں لکھا ہے ہم نے 2 اپاں 9 اور کاؤس کا ڈیفرینسیسے ہم لوگ جانتے ہیں مائنس کا سائن ایکس ہوتا ہے یہ مائنس اس کو پلس کر دے گا اور اس طریقے سے پرٹیکولر انٹیگل کی ویلو مارے مل چکے ہیں بنا باندھری ایکس کاؤس ایکس مینس 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 بلس ٹو پان نائن سائن ایکس اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ جنرل سولیشن یعنی جو گیوین ڈیفرینسیل ایکیشن ہے اس کا سولیشن جنرل سولیشن اس لیے بولیں گے کیونکہ جتنے آرڈر کا ڈیفرینسیل ایکیشن ہوتا ہے ہوتنے ہی اس میں عربیٹری کانسٹینٹ اگر ہوں تو اس سے جنرل سولیشن بولتے ہیں نکالنے کا طریقہ کامپلیمنٹی فنکشن پلس پرٹیکولر انٹیگل تو نوک ایٹ کرنے پائے گا کامپلیمنٹی فنکشن ہم لوگ پہلے ہی فائنڈ کر چکے تھے سی ون کاؤس 2x پیچھے سے دیکھ کے اس کو لیک دیں گے سی تو انٹو سائن 2x اور پرٹیکولر انٹیگل کی بیلو ہمارے سامنے ہیں اس سے چیک کر لیتے ہیں کامپلیمنٹی فنکشن آیا تھا سی ون کاؤس 2x اور پرٹیکولر انٹیگل کی بیلو یہ ہماری یہاں پر لکھے ہوئی ہے 1 اپاں 3 x cos x plus 2 اپا 9 sin x ساری کے اس ہمارے یہ پرولم سالو چکے تھے تینکی ویری مٹ انٹیگل کی بیلو ہمارے سامنے ہیں و آکر دعوانا الحمدلللہ حیر بالعالمین